دیکھیں آج آپ کو بازار میں ایک سے بڑھ کر ایک برینڈز کے فون دیکھنے کو ملیں گے جیسے ویوو اوپو اور سیمسنگ نے کم قیمت کی فون پر قبضہ کیا ہوئے جبکہ ایپل کے آئی فون نے زیادہ پرائیس والے فون پر اپنی پکڑ بنائی ہوئے لیکن آج سے کچھ سالوں پہلے کی بات کریں تو لوگوں کے دماغ میں موبائل فون کے لیے صرف ایک ہی کمپنی کا نام آتا تھا وہ تھا نوکیا کا نوکیا اس ٹائم پوری مارکٹ کے سیونٹی پرسن پر قابض تھے اس ٹائم زیادہ تر لوگوں کے گروہ میں اپنا پہلا موبائل فون نوکیا کا ہی ہوتا تھا نوکیا گیارہ سو اور گیارہ سو دس نے پوری دنیا میں سیل کا ریکارڈ ہی بنا دیا تھا پھر اچانک سے نوکیا کا پکڑ مارکٹ سے کمزور ہوتا گیا اور دوہزار آٹھ تک آتے آتے نوکیا مکمل طور پر پینک رفٹ ہو گیا تو سوال یہ ہے کہ پچیس سالوں تک لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والا نوکیا آخر فیل کیوں ہوا کیا وجہ تھی نوکیا اپنے کمپیٹیٹر کا مقابلہ نہیں کر پایا اور کیوں نوکیا نے اپنا پورا شیئر محض سات بلین ڈالر میں مایکروسوفٹ کو بیش دیا یہ سارے چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے دیکھیں بہت سارے لوگوں کا یہ معنی ہے کہ نوکیا اپل اور سیمسنگ کے مارکن میں آنے کی وجہ سے غتم ہوا اور یہ بات کافی حد تک صحیح بھی ہے لیکن صورت ان دونوں کمپنیز کے وجہ سے نوکیا نہیں فیل ہوا بلکہ اس کے علاوہ کئی اور وجوہات بھی تھی جس نے نوکیا کو برباد کرنے میں اپنا اپنا کنٹروبیشن دیا نوکیا کمپنی کو فنلینڈ کے رہنے والے ایک شخص فیڈرک نے 1865 میں شروع کی تھی لیکن اس وقت یہ کمپنی فون کے بجائے پیپر بناتے تھے 1871 میں فیڈرک نے اپنے دوست لیو کے ساتھ مل کر نوکیا اے بی نامی ایک اور کمپنی شروع کی جس نے 1922 میں فنش ملٹی نیشنل کمیونکیشن سے فنش ربر ووک اور فنش کیبل الیکٹرونک کو حریدا اور بعد میں یہی تینوں کمپنیاں آگے جا کر کمبائن ہوا اور 1967 میں نوکیا کارپوریشن کی بنیاد رکھی جو اگلے تین سالوں تک چلتا رہا جس کے بعد انیس سو ستر میں نوکیا نے نیٹ ورکنگ اور ریڈیو انڈیسٹری میں بھی اپنا ہارڈ ڈالا جہاں یہ فرلینڈ کے آرمیز کو ریڈیو اور ووکٹاکیز بنا کے دیتے تھے اس کے بعد انیس سو آسی کے شروعات میں ہی نوکیا نے اپنا ون جیبر کام کرنا شروع کیا اور اپنا پہلا کار فون موبیلہ سینیٹر لانچ کیا جو کہ دس کلو گرام کا ہوتا تھا اور اس فون کو آپ صرف کار میں ہی استعمال کر سکتے تھے اس کے بعد 1984 میں نوکیا نے موبیلہ ٹاک مین کے نام سے ایک اور نیا فون سیٹ بنایا جس کا وزن پانچ کلو تھا اور اسے آپ کار کے علاوہ باہر بھی استعمال کر سکتے تھے اسی طرح 1987 میں نوکیا نے 800 گرام کا اپنا نیا فون موبیلہ سیٹی میں لانچ کیا جس نے نوکیا کو پوری دنیا میں پہچان دلائی چونکہ یہ فون کیری کرنے میں بہت زیادہ آسان تھی اس لئے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں بڑھنے لگی اور نوکیا نے بھی اس فون کے ذریعے ریکارڈ ٹوڑ بزنس کیا اس کے علاوہ من نائنٹیز میں جب نوکیا نے اپنا نیا موڈل دس گیارہ مارکٹ میں اتارا تو اس نے یورپ اور امریکہ میں دھوم مچا کر رکھ دی نوکیا کا خیال تھا کہ وہ شروع چار لگ نوکیا کے دس گیارہ کو سیل کر پائیں گے لیکن انہوں نے دو کروٹ سے زیادہ نوکیا کے دس گیارہ کے سیٹ کو سیل کیا جس ویسے انیس سو اٹھانوے میں نوکیا نے موٹرولا کو بیٹ کر کے موبائل بنانے والا دنیا کا نمبر ون برینڈ بن گیا نوکیا نے شروع شروع میں امریکہ اور یورپ کے مارکٹ کو کیپچر کیا پھر آہستہ آہستہ یہ ڈیولپنگ کنٹریز کے مارکٹ کو بھی کیپچر کرنے میں کامیاب ہوا لیکن دوہزر آٹھ کے بعد اچانک سے نوکیا کا ڈان فال شروع ہوا اور دوہزر دس تک آتے آتے نوکیا مکمل طور پر بینک رپٹ ہو گیا دونوں کمپنیز آہستہ آہستہ امریکہ اور یورپ سے نوکیا کا خاتمہ کر رہا تھا لیکن ڈیولپنگ کنٹریز میں ابھی بھی نوکیا کا پکڑ تھا اس لئے نوکیا نے بھی اس پر کچھ خاص دیان نہیں دیا حالانکہ اس سے پہلے سگنل مر رہا تھا کہ مارکٹ میں اس کے مقابلے میں اور بھی فون آ چکے لیکن اس ٹائم اس نے اس چیز کو نظرانداز کیا جس ویسے محض ایک سال کے اندر نوکیا نے اپنے 30% یوزر کو کھو دیا اور یہ نمبر اور بڑھنے لگی جب ڈیولپنگ کنٹریز جہاں نوکیا کا پکڑ اب بھی مضبوط تھا وہاں بھی سیمسنگ اور میٹرولا کے فلپ موبائل فون نے لوگوں کو نوکیا کو چھوڑ کر ان کے نئے فیچر والے موبائل استعمال کرنے پر مجبور کیا جس ویسے نوکیا جو پہلے شروع یورپ اور امریکہ میں پیٹھ رہا تھا وہ اب ڈیولپنگ کنٹریز میں پیٹھنا شروع ہو گیا اور جتنے دیر میں نوکیا ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا اور نئے موڈل کے فون بنانے کے لئے ڈیسائٹ کر پاتا اتنے دیر میں چائنا دس طرح کے موڈل مارکٹ میں اتار دیتے تھے جس ویسے چائنا دنیا میں موبائل منفیکچرنگ ہب بن گیا دوازہ سادھ میں ایپل نے بھی اپنا آئی فون لانچ کرنے کا فیصلہ کیا اور آئی فون کے لانچ کرنے کے فوراں بات ہی مارکٹ سے آہستہ آہستہ دوسرے موبائل فون غائف ہونے لگ گئے جہاں ایک سائٹ پہ ایپل کے یوزر میں اضافہ ہو رہا تھا اور دوسری طرف گوگل کے انڈروائیڈ نے مارکٹ میں اپنا جگہ بنا لیا لیکن نوکیا ابھی بھی اپنا پرانا سمبین کو پکڑا ہوتا اور اسی سمبین کو پکڑے رکھنے کی ضد نے نوکیا کو ڈوب ہو دیا کیونکہ پوری دنیا ایپل اور انڈروائیڈ پر شفٹ ہو رہے تھے اور جتنے بھی ڈوبیلپر جو ایپس بنا رہے تھے وہ ان دونوں آپریٹنگ سسٹم کے حساب سے اپنا ایپس ڈیزائن کر رہے تھے اس لئے دوہزر دس تک ایپل کے پاس چار لاکھ سے زیاد ایپس کے اپلیکیشن ہے اسی طرح انڈروائیڈ کے پاس بھی دو لاکھ سے زیاد اپلیکیشن ہے لیکن نوکیا کے سمبین کے حساب سے کوئی بھی ڈوبیلپر ایپس نہیں بنا رہا تھا کیونکہ نوکیا اپنا سمبین نہیں چھوڑ رہا تھا اس لئے لوگ نوکیا کو ہی چھوڑ کر مکمل طور پر ایپل اور انڈروائیڈ پر شفٹ ہو گئے اگر نوکیا بھی وقت کے ساتھ ساتھ چلتا اور ٹرینڈ کو فالو کر کے ایپل یا گوگل میں سے کسی کا ہاتھ پکڑتا تو آج نوکیا مارکٹ میں اپنا جگہ بنا پاتا لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ نوکیا نے اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کی 2008 میں نوکیا نے گوگل کے ساتھ کلابریشن کرنے کا فیصلہ بھی کیا لیکن اس ٹائم وہ ایسا کر نہیں پایا بلکہ اس نے ایک اور بڑی غلطی کی اور نوکیا کا وہ غلطی یہ تھا کہ اس نے گوگل کو چھوڑ کر مائکرو سوفٹ کے ساتھ ہاتھ ملا جس کے بعد مارکٹ میں جو تھوڑی بہت نوکیا کا موبائل چر رہا تھا وہ بھی ونڈو آپریٹنگ سسٹم کی وجہ سے ختم ہونے لگا اور مجبورا نوکیا کو اپنا سارا شیئر محض سات بلین ڈالر میں مائکرو سوفٹ کو بیشنے پڑے اس طرح نوکیا کے اپنی کچھ غلطیاں اور غلط ڈیسیجن کی وجہ سے وہ مکمل طور پر برباد ہو گیا